صبح کے نو بچ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چطرہ ترپاتھی پشم بنگال کے شاردہ چٹ فنڈ ماملے کے تین آروپیوں کو آج کولکاتا کوٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے بدوار کی رات کو پشم بنگال پولس نے انہیں گرفتار کر وہ جمہو سے کولکاتا لے کر آئی تھی صدیب توسین دیویانی مخرجی اور اروند چوہان کے کولکاتا پہنچنے پر کانگریسی کارکرتاؤں نے جم کر ہنگامہ کیا اور گھیرہ توڑنے کی کوشش کی شاردہ چٹین فنڈ ماملے کی جانچ سائٹی کر رہی ہے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں تینوں آروپیوں کو کشمیر سے کولکاتا لے کر آئی ہے پولس اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آج ان تینوں کو ہی کوٹ میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد پولس اپنے ریمانڈ میں لے کر ان سے پوچھتاش کرے گی بہت بڑا یہ ماملہ کیونکہ لوگ اس وقت سڑکوں پر کھڑے ہیں شاردہ کمپنی کے خلاف اور دوسری طرف تینوں آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے ان سے پوچھتاش لگاتار جاری ہے چٹ فنڈ گھوٹالے کا ماسٹر مانڈ گرفتار سجدتو سین کو اس کے دو سہیجوں کے ساتھ منگلوار کو جمہو اور کشمیر کے سون مرک سے گرفتار کلیا گیا جمہو کشمیر پولس نے انہیں گندر بڑھ زلے میں سون مر ٹورس ریزارٹ سے پکلا باقی دونوں کی پہچان دیبزانی مخبات دھائے اور ارون سنگھ چوہان کے روپ میں ہوئی ہے ان کی پہچان کے بعد پششی منگال پولس کے اتکاریوں کو ایک بڑا دل نحراسط ملینے کے لیے بدوار کو سون مرک پہنچا اس معاملے میں کارباریوں کی پردندی سنگھٹان ایسو چی ایم نے دوشوں کے خلاف چاند سی بی آئی سے کرانے کی مانگی ہے ترنمول کانگریز سرکار پر شاردہ گروپ سے نزدیکی رکھنے کا عاروپ لگ رہا ہے سدیپتو سین نے سی بی آئی کو ایک چٹھل کی ہے جس میں کونال گوش اور ٹی ایم سی کے سانسر سرنچوائی بوس کا نام ہے سدیپتو کا عاروپ ہے کہ ان نیتاؤں نے ان پر دباؤ بنایا تھا جب سے ٹی ایم سی نیتاؤں کا اس میں سامنے آیا ہے نام اس کے بعد سے ہی مامتہ بینر جی سرکار بیک فوڈ پر ہے فلحال پانچ سو کروڑ روپے کی بات ضرور کی گئی ہے تاکہ جو چھوٹے نویشک ہیں انہیں رہات پہنچائے جا سکے لیکن آج ان تینوں ہی آروپیوں کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا زیادہ جانکاری کے ساتھ تمال شاہ ہمارے سمباد داتا جو چکے ہیں تمال کس وقت کوٹ میں پیشی کے لیے لے جا جائے گا اور کس طرح کی جانکاری مل پائی ہے آپ کو دیکھیں فرحال تو یہ پورا خبر بہت ہی کلوس سیکریٹ کے طرح رکھا گیا ہے تاکہ میڈیا ایٹنشن اور لوگوں کی ایٹنشن سے اسے وہ بچائے جائے جیسے ہم لوگ جانتے ہیں دیکھیں بھی ہم ہم لوگ ٹیلیویشن پہ کہ کل جب شدیب تشن دیف جانے مکرچی اور حرین چوہان کر جاتا ہے ایرپورٹ پہ لینڈ کی تب اُس تائم یود کانگریس کے ایک یوج ریڈی باہر میں شور تماشا مچائے اور جب شدیب تشن کو باہر لے کے آیا گیا تب باہر بہت جھمی رہا ہوا اسی چلتے پولیس آج زیادہ دیڈر کسی کو نہیں بتا رہے پھر بھی ہم لوگ کی سوٹروں سے جو خبر مل رہی ہے انہیں سارے درستے گیارہ بجے کی بیچ ان کو لے جائے گا ایک کوٹ میں اور جہاں پہ ان کا جو ریمانٹ ہے ٹرانسیٹ ریمان کی جس کے آدھر تو ان کو کلکتہ لائے گیا اس ریمان ٹرانسیٹ ریمان کو ایکسٹین کرنے کے لیے ایک ستے اور اچھائیے اس ستے اور پولیس کو انٹرگیشن اور پولیس کو اور زیادہ جانچ پتانچ کے لیے ان کو رکھنے کے لیے سہائیتہ کرے گی بلکل اس کے ساتھ ہی جس طرح سے سی بی آئی کو ایک نوٹ ملا ہے جس چٹھی میں اس بات کا ذکر ہے کئی بائیس نیتاؤں کے انہوں نے نام دیا ہے سودیپتو سین نے اس کے ساتھ ٹی ام سی کے دو سانسودوں کے اوپر بھی گمبھیر آروپ لگایا گیا ہے اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد ٹی ام سی سے کس طرح کی پرتکٹیاں ملی ہے تمال دیکھیں یہ جو آروپ آئی ہے جو چٹھی آئی ہے چٹھی ہم لوگ سبھی ایکسس کر پائے لیکن چٹھی کا جو credibility ہے جو verification ہے جو validity ہے اس کو validate کرنے کے لیے position ہم لوگ کسی میں نہیں ہے تو ہم لوگ کلال ویٹ کر رہے ہیں کہ چٹھی کو کتنا صحیح کتنا سچ مانا جائے اس پہ ایک موہ لگا جائے اور اس کے بعد چٹھی کے revelation ہونے کے بعد ہم لوگ خود بات کیے تھے موڈن میترے سے ہم بات کیے تھے کنال گوش سے اور انہوں نے سبھی لوگ ایک ہی چیز بتایا کہ جو آدمی خود چوڑی کیے ہو اس کی چٹھی کو زیادہ مانیتہ ہم لوگ کیسے دے پائے فیلال تو ابھی سری نمول کانگریس میں پوری پوری ایک سائلنس ہے اور ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ ممتہ بیننچی اور کوئی بھی اوچھی سانسٹ آکے ہم سب سے بات کریں بلکل شاید جانس کی بعد ہی تصویر اور زیادہ صاف ہو پائے گی اور پولس پوچھتاش میں کس طرح کی جانکاری دی جاتی ہے سدیب تو سین کی اور سے اس پر بھی رہے گی ہمارے نظر فیلال کے لیے شکریہ آپ کا اتمال اس پوری جانکاری کے لیے